اچھا اس نکتے کو بھی یاد رکھنا وہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے یہ بحثیں ہیں کہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے ایک ظاہری تفسیر ہوتی ہے اور ایک روحانی تفسیر ہوتی ہے تو کیا قرآن پاک کی روحانی تفسیر کرنے کی ہمارا دین اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے علمی بحثیں ہیں کافی اچھا روحانی تفسیر سے کیا مراد ہے یہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں دیکھئے گا قرآن پاک کی تفسیر ظاہری تفسیر روحانی تفسیر سائنسی تفسیر آپ کسی بھی طرح سے تفسیر کریں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کچھ اس کے مقدمات ہیں کچھ پیٹرنز ہیں جو علامہ سیٹ کر کے جا چکے ہیں ورنہ انسان جو ہے وہ ایک غلط راہ پر پڑھی آتا ہے وہ کیا ہے دین میں رکھ لی جائے گا کہ قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے جو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں جس کا ایک بالکل ظاہری معنی ہے یہ بالکل ایک واضح جملہ ہے قرآن کا اپنا ظاہر ہے اس کو کبھی چیلنج نہ کیا جائے گا آپ کوئی بھی تفسیر کرنا چاہے اس کی روحانی تفسیر کرنا چاہے اس کی سائنسی تفسیر کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی بھی ایسی تفسیر کریں اس کو روحانی تفسیر کا نام دیں یا سائنسی تفسیر کا نام دیں لیکن قرآن کا عبارت و نس چیلنج اگر آپ کر دیتے ہیں ایسی تفسیر کی اجازت نہیں کیونکہ قرآن پاک کا عبارت تو نصد چیلنج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیز ذکر کی ہے وہ سچی نہیں ہے بلکہ اس سے وہ معنی مراد ہے جو آپ لے رہے ہیں اللہ کی طرف ایک جھوٹھی نسبت کرنا لازم آئے گا اس کی میں بھی مثال آپ کو دوں گا بھی اچھی طرح سمجھ بھی آ رہی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں قرآن پاک کا ایک ظاہر مفہوم ہے اس کو انٹیکٹ رکھا جائے اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کی جائے بلکہ وہ مراد ہے جو اللہ رب العزت کی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی نقطہ اس میں سے روحانی نقطہ نکالتے ہیں سائنسی نقطہ نکالتے ہیں آپ اس کے علاوہ کسی بھی طرح کے علوم کا کوئی نقطہ نکالتے ہیں نفسیاتی علوم کا کوئی نقطہ نکالتے ہیں کسی بھی طرح کا اس کی اجازت ہوتی اس میں کوئی اشو نہیں ہوتا دیکھیں میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں مثال یہ ہے جیسے اللہ تعالی نے ان سے فرمایا یا آدم اس کو لانتا وزوج کل جنہ کہ آپ اور آپ کی جو زوجہ ہیں وہ جنت کے اندر رہیں وہاں جو چاہے آپ کھائیں لا تقرابہ حاضرہ شاجرہ اس درخت کے قریمت جائیے گا فتہ کونہ من الظالمین پھر شیطان نے ورغلا دیا تو اس کے بعد حدت آدم علیہ السلام اور حدت حوائن دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا یہ قرآن پاک کا ایک واقعہ ہے اس واقعے میں اللہ فیبیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ جنت میں رہیں جنت میں کھائیں یہ ایک ظاہری مفہوم ہے اس ظاہری مفہوم پر ہمارا بالکل ایمان ہے اس میں کوئی شکل بھی نہیں ہے اب اگر کوئی شخص ہے اور بہت سے علماء ایسے ہیں جنہوں نے باطنی تفسیر روحانی تفسیر کی ہے لیکن غلطی یہ ہوتی ہے کہ اگر میں اس واقعے کی روحانی تفسیر کرنا چاہوں اور اس روحانی تفسیر کے اندر میں یہ جو ظاہری بات ہے اس کو رد کر دوں عبارت و نص کو بدل دوں بولو یہ چیز مراد ہے ہی نہیں اللہ کی یہاں آدم سے آدم مراد ہے ہی نہیں اللہ کی یہاں جنت سے جنت مراد ہے ہی نہیں اللہ کی بلکہ وہ مراد ہے جو باطری طور پر میں سمجھ رہا ہوں یہ غلط ہو جائے لیکن اگر آپ اس واقعے کو ظاہری طور پر بلکل ٹھیک سمجھتے ہیں اس کو اپنے ظاہری مفہوم پر محمول بھی کرتے ہیں اس پر ایمان بھی لے کر آتے ہیں لیکن اس کے ساتھی ساتھ آپ اس میں سے کچھ الگ روحانی باطنی کچھ بھی آپ کہہ دیں اشارے نکالتے ہیں علوم نکالتے ہیں ایک ہدایت لینے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھئے گا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ایک تو ظاہری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے اندر بہت سے علماء ایسے گذر ہیں جنہوں نے بہت سے باطنی رموز بھی نکالنے کی کوشش کی ہے جیسے محمد عبدالی صاحب کو اگر تفسیر میں پڑھیں گے انہوں نے بھی بہت نفیز ایک اشارے نکالیں مثال کے طور پر دیکھئے گا ایک تو ظاہری مفہوم ہے جیسے اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اے آدم آپ جنت میں رہیں جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا آپ کی زوجہ کو رکھا گیا پھر شیطان کے وسوسے کے اوپر آپ کو باہر نکال دیا گیا ایک بہت بڑا ایک اشارہ ہے اب یہ باطنی رموز ظاہر کو ہم نے نہیں بدلا ظاہر ٹھیک ہے ظاہر پر ایمان ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ سمجھ رہے ہیں نمبر ایک آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے پہلے جنت میں رکھا گیا اس کے بعد اس دنیا کے معاملات شروع ہوئے ایک باطنی نکتہ رموز رمز سب سے بڑا یہ کہ انسان اپنی اصل میں بنایا ہی جنتی گیا ہے نہیں سمجھ میں آئی میں سمجھاتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کا بڑا مبارک پیارہ فرمانِ علی شان ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توحید کی فطرت کے اوپر پیدا کرتا ہے انسان جس وقت پیدا ہوتا ہے اپنی فطرت کے اندر اس ایمان اور اعتقاد کو لے کے پیدا ہوتا ہے کہ جس کے سبب اس نے جنت میں دانا ہے یہ ایک اشارہ ہے جو اللہ نے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو پہلے جنت میں رکھا اور پھر یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس واقعے سے ہمیں روحانی طور پر کہ مجھے جو اللہ نے پیدا کیا اصل یہ ہے کہ تُو پہلے جنتی ہے جب تُو پیدا ہوا تو تُو جنتی تھا اپنی فطرت میں ہی تُو موحد تھا اب اگر بڑے ہو کر کہ میں نے شیطان اور شیطانی نظریات کو قبول کیا اللہ کی جو بیانات ہیں اللہ نے قرآن پاک میں جو مجھے ہدایت دی میں نے اس کو رد کر دیا یہ ایسا ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کو پہلے جنت میں رکھا پھر نکالے گئے میں بھی پہلے جنتی تھا اپنی فطرت کے اندر پیدا ہوتے ہی بعد میں میں شیطان کے ورگلانے پہ نکالا جاؤں گا دیکھو ایک میں نے روحانی نکتہ نکالا کئی علماء نے بھی نکالا ہے لیکن اس روحانی نکتے سے ہرگز یہ مراد نہیں تھی کہ جو واقعہ قرآن میں ذکر کیا میں بولو وہاں آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام مراد ہے ہی نہیں و حضرت ہوا سے حضرت ہوا مراد ہے ہی نہیں و جنت سے جنت مراد ہے ہی نہیں اگر میں ایسا کروں گا اللہ نے فرمایا مجھ سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے ایک فرضی قصہ بیان کیا کوئی آدم نہیں تھی کوئی ہوا نہیں تھی ایک فرضی سٹوری بنا کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی وہ جو میں روحانی طور پر سمجھ رہا وہ غلط ہو جاتا ہے ظاہر کو بھی انٹیکٹ رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں سے سائنسی نکات نکالے روحانی نکات نکالے باطری نکات نکالے جو چاہیں نکالنا آپ نکالتے چلے جائیں لیکن عبارت النس چیلنج نہیں ہونا چاہیے یہ استدلال کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنی علت سے عبارت النس بدلنے شروع ہو جائیں ہم اپنی فہم سے عبارت النس کو چیلنج کرنا شروع کر دیں ہم اپنی تفسیروں سے قرآن کے عبارت النس کو چیلنج کرنا شروع کر دیں یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے تفسیر کے راہ میں اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ ہنہ ام الکتاب قرآن کے محکم حکم تو جڑ ہے وہ جڑ کبھی نکالی نہیں جاتی جڑ نکالیں گے تو تنہیں گر گیا تو قرآن کی جو محکم آیتیں ہوتی ہیں واضح احکامات یہ جڑ ہیں یہ ہمیشہ قائم میں رہیں گی عبارت الناس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا ہاں اللہ خود اجازت اگر کہیں ہمیں دے وہ الگ بات ہے اور نہ ہم کبھی بھی قرآن کی عبارت الناس کو چیلنج نہیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر تفاصیر کریں نکات اشارے آج کل کے سائنسی اشارے ہم نکالیں نکالتے چلے جائیں ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں رکھ لی جائے گا کہ بہت سے علماء آپ کو یہ جملے ملیں گے قطب تفسیر کے اندر بھی کہ اس کی روحانی نکات روحانی تفسیر بھی ایسی بنتی ہے لیکن بعض ایک طبقہ ایسا آیا تھا کہ جنہوں نے روحانی تفسیر اس انداز میں کی تھی کہ ظاہر کو بدل کے رکھ دیا وہ قرآن پاک میں بیان کردہ ہر ایک واقعے کو وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک فرضی طور پر واقعہ ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جتنے بھی نبیوں کے حوالے سے بھی واقعات ہوئے ہیں ہماری ہدایت کے لئے اس کا حقیقت سے تعلق نہ بھی ہو یہ آج بھی میں بھی نام شاید نہ لوں تو اچھا ہے عرب کے اندر ایک فتنہ ہے اور شاید آپ لوگ جانتے بھی ہوں انہوں نے آج بھی اسٹینڈ لیا ہوا ہے کتابی لکھی ہے اس کے اوپر کہ قرآن پاک کے اندر جتنی بھی واقعات ذکر ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرضی واقعات بنائے ہیں ہمیں کچھ سمجھانے کے لئے یہ بات ہے ایک علاقہ کیونکہ اللہ کو جھوٹا کہہ دیا پھر کیا فائدہ ہوا وَمَنَ اَزْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو جھوٹ بولنے کی حاجت تھی ہمیں سمجھانے کے لئے اللہ نے قرآن میں جو بیان کیا وہ سچ ہے سو فیصد اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس میں سے آپ روحانیت کے ہیرے نکالیں سائنس کے ہیرے نکالیں دیگر فنونات کے ہیرے نکالیں آپ ڈھکی لگائیں اور جو مرضی نکالیں لیکن یہ سمندر واقعی رہنا چاہیے عبارت النس کا سمندر ہی ختم کر دیا تو کہاں ڈھکی لگائیں گے اور کہاں سے ہیرے نکالیں گے ٹھیک ہے